جی ٹوینٹی سممٹ ہو گئی اس کے بعد میں تمام لوگ سوال پوچھنے لگے بھارت کو کیا ملا کیا مل سکتا ہے اچھا آپ نے دیکھا کافی واوائی ہوئی انٹرنیشنل کوریج ملی دنیا کے دگج طاقتور نیتا بھارت میں آئے اور آنے کے بعد میں الگ الگ مددوں پر بات ہوئی ہے ہاں اب جی ٹوینٹی میں دو تین مہتوپون باتیں ہوتی ہیں ایک تو ڈیکلیریشن اس ڈیکلیریشن میں کئی باتیں کئی مہتوپون باتیں کہ ہم نے ساجہ طور پر جیسے ادھاران ایک چھوٹا سا دے دیتا ہوں کہ یکرین میں چل رہا ید کہا گیا یکرین میں روس کی ہنسہ یا آکرامکتہ جیسے شبدوں کا استعمال نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا سرگئی لاورو پردان منطری موڈی دونوں کی بڑی ہستی ہوئے ایک تصویر وائرل ہوئی اسی طرح سے چین کو بھی بہت زیادہ دکت نہیں ہوئی شی جنپنگ نہیں آئے تو بڑا کہا جا رہا تھا کہ چین ناراض ہو گیا یہ ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے کوٹ نیتک طور پر بڑے پیمانے پر اگر سب ہی دیشوں کی بات کی جائے تو ایک طریقے سے سادھنے کا کام کیا ہے لیکن اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کئی بار کیا ہوتا ہے بڑی بڑی خبروں میں بڑے ڈیکلیریشن بڑے مددوں کے بیچ میں کچھ مہتوپون مددے جن پر کام ہو سکتا ہے اس دوران وہ دب جاتے ہیں جیسے اب میں آپ سے کہوں کہ خالستان کا مددہ اب صاحب آپ بولو گے تو بہت بڑا مددہ ہے اور جی ٹوینٹی سے کیا لینا دینا بھائی اس کا یہ بڑا مددہ ہے اور یہ ایک ادھارن ہے صرف ایک ایگزیمپل ہے اسی طرح چاہے وہ انریکہ ہو چاہے وہ یوروپیہ سنگ ہو جرمنی ہو فرانس ہو ان تمام دیشوں کے ساتھ میں الگ الگ بائی لیٹرل باتیں بھی ہوتی ہیں یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر دو دیشوں کے اپنے سنبند ہیں ایک تو پہلے جی ٹوینٹی سے مل کر آپ اس میں بات کر رہے ہیں پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے انرجی بچانے کی بات ہو رہی ہے رینیویبل انرجی پر بات ہو رہی ہے آپسی سامنجس سے بڑھانے پر بات ہو رہی ہے یہ سارے مددے تو ہیں یہ تو آپ نے موٹے طور پر جگہ جگہ سنے ہوں گے لیکن اب بھارت کے اپنے ہت کی بھی بات کہ جی ٹوینٹی کی میزبانی ہم جو ہیں سارے گیسٹ کو ہم نے بلایا اور ہم میزبانی کر رہے ہیں تو اس میزبانی کا ہمیں کیا وشیش فائدہ ملتا ہے یہ سوال آنا چاہیے آپ کے ذہن میں خالستان کا مددہ ہے کودھارن دے رہا ہوں آپ کو ایسے کئی مددے ہیں جو الگ الگ دیشوں کے راشترات دیکشوں کے ساتھ جن پر بات ہوئی ہوں اب خالستان میں آپ سے پوچھوں سوال دیکھیں آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ خالستان کا مددہ انتراشتی ہے اس طرح پر کون سا ایسا دیش ہے جہاں سے بہت زیادہ ایکٹیف ہوتا ہے کچھ سیکنڈ میں اگر آپ کے ذہن میں جواب کینیڈا آیا تو آپ بلکل صحیح ہیں کینیڈا وہ جگہ ہے جہاں پر بہت آیت میں سکھ سمودھائے کے لوگ پائے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے ابھی آپ یہیں چلے جائیے اترہ گھنڈ میں انٹر ہوتے ہیں ردرپور ہے یا جو ادھم سنگھ نگر اب نام ہو گیا یا اور تھوڑا سا آگے کی طرف جائیے ایسے کئی جگہ ہیں یہاں پر آپ کو کینیڈا کینیڈا کا ویزا کینیڈا میں کیسے جائے کینیڈا میں پڑھائی کیسے کرے اس کے بڑے بڑے بورڈ مل جائیں گے اور آپ نے کئی بار دیکھا سنا ہوگا خبروں میں میں کسی کے نام نہیں کوٹ کروں گا کہ کبھی سنگرز کے گروپ کے ساتھ میں لوگ جا رہے ہیں کبھی کسی بہت سارے لوگوں کی بہت ساری کہانیاں ہیں وہ اب سناتے ہیں اب جب کینیڈا میں ہو گئے پوری طرح سے بس گئے کہ کیسے آئے تھے کبھی چھپتے چھپاتے آئے تو یہ کینیڈا میں بڑے تعداد میں جو ہے وہ بھاگ کر کئی لوگ پنجاب سے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کنیڈا کنیڈا چلتا ہے لیکن کنیڈا سے خالستان اور جی ٹوینٹی اس کا کیا لینا دینا ہے دراصل جو ٹوڈو ہیں جو کنیڈا کے راشتہ دیکش کے طور پر یہاں ریپریزنٹ کرنے کے لیے آئے ان سے بہت مہتوپون بات چیت ہوئی ہے پردان منتری موڈی کی پردان منتری موڈی نے دو ٹو خالستان کے مدے پر کہہ دیا صاحب یہ نہیں چلے گا ایک طرف دوستی کی باتیں ہیں دوسری طرف خالستان سمرتھک جو ہیں وہ بھارت میں لوگوں کو دہشت میں ڈالتے ہیں دھمکاتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں اور حال کے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کچھ بڑی کاریوائیاں بھی ہوئیں اور ان کے دوران جو ہے وہ کینیڈا کنیکشن نکل کر آیا آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے کی خبر تھی کینیڈا میں جس طریقے کا رخ دیکھنے کو ملا کینیڈا کی طرف سے کیا کہا گیا رکھ پہلے تو جی ٹوینٹی میں یہ جو بائی لیٹرل بات چیت ہوئی انہوں نے یہ کہا ٹوڈو نے یہ کہا ہے دیکھیں صاحب شانتی پورن پردرشن کی ہم آزادی دیتے ہیں ہم کسی بھی پردرشن کے خلاف نہیں ہیں یہ بات انہوں نے کہہ دی لیکن جب ہنسا کی بات ہے یا کسی بھی ہنسا اتما گتی ودی کو آگے بڑھانے کی بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں پردان منتری موڈی نے دو ٹوک کہہ دیا دیکھو بھائی خالستان کا مدہ جس زمین سے پنپتہ ہے جہاں سے دھمکیاں آتی ہیں کئی ایسے نام ہیں ابھی وہ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے آپ کو مل جائیں گے ڈیٹیل میں وہ خالستان سمرتک ہیں رہتے کینیڈا میں ہیں وہاں سے کئی اندولن کئی سوسائٹیز چلاتے ہیں اور یہ ان کا اپنا ایک نیکسس ہے آج سے نہیں ہے اس طرح سے کئی لوگ اپنے اسططو کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے حجوم کو بنائے رکھنے یہ فالوورز کا گیم ہے ساں فالوورز یہاں یوٹیوب فیس بوک اور ٹوٹر پر نہیں چاہیے انسٹیگرام پر نہیں چاہیے فالوور چاہیے ریل لائف میں تو چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں یا یہ جو تتھاکت اس طریقے کی آتنکی گھٹنایا کرنے والے ہوں یا یہ اپنے آپ کو ایکٹیویسٹ کہتے ہیں جو بھی مان لو آپ ان لوگوں کو یہ لوگ بھی اپنے فالوورز کی تعداد کو بڑھاتے ہیں اور مدوں کو سلگائے رکھتے ہیں یہ ان کے اپنے اسططو کی لڑائی ہے لیکن ان کو نرچر ہونے کے لیے زمین اب بھارت کی زمین پر کوئی ایسا کرے تو کیا ہوگا آپریشن سٹار ہم سب کو پتا ہے بڑا آپریشن تھا تدکالین پردھان منتری اندرا گاندھی جو ہے ان کے ہتیابی ہو گئی تھی اسی وجہ سے ہوئی تھی اب یہ تو ایک پرانی کہانی ہو گئی لیکن اس پرانی کہانی کے ساتھ میں نئی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کینیڈا کو صاف صاف پردھان منتری مودی نے بھارت نے کہہ دیا جی ٹوینٹی کے دوران کہ آپ کی زمین سے خالستان سمرتکوں کو کوئی سمرتن نہیں ملنا چاہیے ان کو پنپنے کے لیے زمین نہیں ملنی چاہیے کینیڈا کی طرف سے بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ نہیں صاحب ہنسا کو ہم بڑھاوہ نہیں دیں گے کوئی شانتی پورن اندولن کر رہا ہے پروزشن کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے یہ آزادی ہے لیکن نشط طور پر یہ ایک چھوٹا سا ادھارن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب جی ٹوینٹی جیسی بڑی سممیٹ ہوتی کئی بڑے مددوں پر بات ہوتی ہے تو بھارت کے ہت کے کچھ مددے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کس طریقے سے الگ دو نیتہ اپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں یہ خالستان کا مددہ ہے ایسے ہی بہت امپورٹنٹ مددہ ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹوینٹی کئی معینوں میں جو ہے وہ پردان منتری موڈی کے لیے بھی فائدے مند ہیں اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ کیا فائدے جو ہیں وہ بی جے پی اور پردان منتری موڈی کو اس سے ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا ایسے کئی مہترپورن مددے ہیں جن پر بائیلیٹرل ٹاکس یا جو آمنے سامنے کی باتچیت دو راشتہ دیاکشوں کے بیچ میں ہوئی ہے وہ کچھ اچھے نتیجے لے کر آ سکتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت نے کیا بڑے مددوں کے علاوہ کچھ ایسے گمبیر مددے دیکھیں یہ چھوٹا مددہ تو ہے نہیں لیکن بھارت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا مددہ ہے انتر راشتے اس طرح پر کس کو پڑھئیے ہمارے ہاں خالستان کو لے کر کیا چلتا ہے یا ہمارے ہاں پر کسی انہی راجے میں کیا مددے چل رہے ہیں یا ہماری پولیٹکس میں کون کس پر حاوی ہونے کے لیے کیا چیزیں انجام دیتا ہے لیکن بھارت کے لیے بڑا مددہ تھا تو بھارت نے اپنے ہیتوں کو سادھنے کی کوشش بھی کی ہے اس چی ٹوینٹی کے لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی بڑی جیت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بائی لیٹرل ٹاک سے بھارت کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا آپ اپنی رائے ضرور ساجائے کریں